شرمیلی کمیزوں کی تنگی سے لے کر ہر روز کی داخلی جنگوں تک جو لڑی جاتی ہیں ہم اپ کے اٹھائے جانے والے بوجھ کو سمجھتے ہیں جذباتی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں حالات میں مردانہ چھاتی ایک کا مفہوم یہ ہے کہ صرف وزن میں اضافے اعمر کے ساتھ ہوتا ہے یہ بات غلط ہے یقینی طور پر جسمانی اندرونی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے والے ایک حالت جو جائنے کو مستیات کہلاتی ہے تمام عمر کے لڑکوں اور مردوں کو متاثر کر سکتی ہے بغیر کہ وہ صحت کے حالت سے متعلق ہوں یہ حالت ایک ہارمون کا توازم کرنے کی خرابی سے واقع ہوتی ہے جہاں بڑھتی ہوئی اسٹروجین اور کم ہوئی ٹیسٹوسٹیون اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں کچھ ایسی خوراکیں ہیں جن سے جائنے کو مستیا کی صورت میں پرہیز کرنا چاہیے ہلسی کے بیج نیفاٹو اسٹروجین شامل ہوتے ہیں جو خواتین کیلئے فائدہ مند ہو سکتے ہیں مدر مردوں کیلئے نہیں دیری دودھ گائے کے دودھ میں اسٹروجین انسانی جسم میں موجود اسٹروجین کے مطابق ہوتا ہے اس کو پینہ اضافی اسٹروجین داخل کرتا ہے کیونکہ دودھ کی پیداوار کیلئے استعمال ہونے والے گائے مادے ہوتے ہیں اور ان کی مخصوصات میں ٹسٹوستیرون کم ہوتا ہے دیری ممکن ہے کہ خوراک میں داخل ہونے والے خاتون ہارمون کا اہم حصہ ہو انڈے ان میں بلند اسٹروجین کی مقدار اسٹروجین کی داخلہ میں شامل ہوتی ہے جس سے ممکن ہے کہ جائنے کو مستیا کو بڑھا دیا جائے بدن کو مضبوط کرنے کے لئے بھاری مقدار میں انڈے کھانے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیں کیونکہ زیادہ مقدار میں خوراک اس حالت کو بتر کر سکتی ہے اسم کے اندر ہونے والے اس طرح ڈیویل اور اسٹرون شامل کرتا ہے جو جائنے کو مستیا کا باعث بن سکتا ہے گوشت کی چنوٹ کرنا جیسے کہ بچھلے جگرہ چربی سے بچنا مشورہ دیا جاتا ہے مشلی مشلی میں خاتینی ہارمونز کی بلند مقدار ممکن ہے بلکہ انڈاو اسٹروجین اور اسٹرے ڈیویل کاف موسیقی